شائکینے کرکٹ ہو جائیں تیار شہر کے میگا پروجیکٹس آہستہ آہستہ کھڑے لائن لگنے لگے اور اس ٹرین تو تحال نہ چلی ایک ارب سے زائد رقم زائی کرنے کے بعد ایلیویٹڈ منصوبہ بھی ٹھپ پنجاب حکومت اور لڈی اے نے منصوبہ ترجیحات سے نکال دیا منصوبے کے لیے ایک ارب 25 کروڑ کی آرازی ایکوائر کی گئی تھی تبدیلی سرکار تفری پر بھی ٹیکس لگا تھا سینی فلیکس ہو یا پھر پرانا سینیمار ٹیکس براغر کا لگے گا حکومت نے یک سا ٹیکس کی وصولی کی تیاری کر لی تمام سینیمار گھروں سے 20 فیصد انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی وصول کی جائے گی عوام کو سستی تفریز سے محروم نہیں کرنے دیں گے مسلم اگنون کی سینیمار گھروں پر 20 فیصد تفری ٹیکس لگانے کے خلاف کرادات ٹیکس فل فور واپس لینے کا مطالبہ کر دیا یونین کانسلز میں ترقیاتی سکیمیں فی یونین کانسل پچاس پچاس لاکھ کے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے بلدیہ اعظماء اور بلدیاتی اداروں کو ترقیاتی فنڈز کا شیڈیول جاری سڑکوں کی باحالی وارٹر سپلائی سکیموں اور سیوریج منصوبوں کی تکمیل ایک ارب 38 کروڑ روپے کے فنڈز لگائے جائیں گے قومی ائر لائن سے سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری قومی ائر لائن سے 30 نومبر تک سفر کرنے والوں کے لیے قرائے میں کمی کا اعلان کر دیا گیا بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے لیے قرائے میں 15 فیصد کمی نائجائز چالانوں اور ٹرافک وارڈنز کے ناروارویے کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر رکشہ ڈرائیورز کا پریس کلپ کے سامنے رکشے کھڑے کر کے احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس بلا وجہ چالان کرنے بند کرے چیئرمین آوامی رکشہ یونین مجید غوری احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا شدید دباؤ ڈیویس روڈ اور کوئنز روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے اور پاک پتن ارازی کیس میں بڑی پیشرف سابق سیکیٹری ٹو سی ایم جعوید اقبال بخاری نے نواز شریف کے خلاف بیان دے دیا سابق وزیراعلا نواز شریف نے نوٹفیکیشن واپس لینے کا زبانی حکم دیا تمام سمریوں پر سی ایم اپنے سیکیٹری کو زبانی حکم دیتے تھے جعوید اقبال بخاری کا بیان سام لیا گیا چودہ ہزار تین سو تیرانوے قرال ارازی نوٹفیکیشن کے بعد محکمہ وقاف کے نام کر دی گئی اٹھائیس آگاست انیس سو نوازی کو نواز شریف نے نوٹفیکیشن واپس لینے کا حکم دیا ارازی دوبارہ دیوان غلام قدب الدین کے نام ہو گئی دیوان غلام قدب الدین سجادہ نشین کے خلافی انکوائری چودہ ہزار تین سو تیرانوے قنال بارہ ملے ارازی سات موازوات میں موجود ہونے کا انکشافات